سیکیورٹی فورسز کی جانب سے نوشکی اور پنچگور میں آپریشن کیا گیا ہے آئی اس پی آر کی جانب سے بتایا جا رہا ہے سیکیورٹی فورسز کی آپریشن میں تیرہ دہشت ہلاک کر دیئے گئے ہیں گدشتہ رات پنچگور نوشکی میں دہشتگردوں نے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا تھا سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کے خلاف کلیرنس آپریشن کیا نوشکی میں فورسز نے مزید پانچ دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا نوشکی میں ہلاک دہشتگردوں کی تعداد اب نو تک پہنچ گئی ہے دہشتگردوں کے حملے میں آفیسر سمیت چار جوان شہید ہوئے ہیں پنچگور میں فرار دہشتگردوں کے خلاف آپریشن کا سلسلہ تحال جاری ہے پنچگور میں آپریشن کے دوران چار دہشتگردوں کو ہلاک کیا گیا ہے اور چار سے پانچ دہشتگردوں کو گھیرے میں رے لیا گیا آئی اس بی آر کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ دہشتگرد افغانستان اور بھارت میں اپنے ہینڈلر سے رابطے میں تھے وزیر آزم کہتے ہیں کہ بلوچستان میں دہشتگرد حملے ناکام بنانے پر فورسز کو سلام پیش کرتا ہوں سیکیورٹی فورسز نے پنچگور نوشکی اور بلوچستان میں دہشتگرد حملے ناکام بنائے ہیں وزیر آزم کہتے ہیں کہ قوم ہماری حفاظت کرنے اور قربانیاں دینے والی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے اسلام آباد میں وزیر آزم عمران خان کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کیا گیا اور ٹویٹ میں اپنے لکھتے ہیں کہ بلوچستان میں دہشتگرد حملے ناکام بنانے پر فورسز کو سلام پیش کرتا ہوں وزیر آزم عمران خان دورہ چین کے لیے روانہ ہوئے ہیں اور دورہ چین کا بنیادی مقصد سرمایی اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کرنا ہے وزیر آزم کی چینی سادر شی جن پنگ سے ملاقات ہوگی وزیر آزم دورہ چین کے دورہ ناہم ملاقاتیں کریں گے ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے وزیر آزم سیپیک اور باہمی سیکیورٹی کے امور پر بات چیت کریں گے ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ملاقاتوں میں غطے کی صورتحال پر بھی تبادلے خیال ہوگا اور وزیر آزم کے دورے پر متعدد امو یوز اور معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے پاک چین قیادت آہم میراخائی اور بینالخوامی امور پر بھی تبادلے خیال کرے گی سیپیک سمیت مضبوط تجارتی اور اقتصادی تعاون پر خصوصی طور پر توجہ دی جائے گی وزیر آزم آج وفد کے ہمراہ چین کے دورے پر جائیں گے وفاقی وزیر فواد چادری کہتے ہیں کہ عمران خان کی چینی سادر شی جن پنگ سے ملاقات ہوگی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کی جانب سے کہا گیا وزیر آزم کے دورہ چین سے دو طرف تعلقات نئی بلندیوں کو چھویں گے فواد چادری کہتے ہیں کہ چینی سادر دو سال بعد کسی عالمی راہنما سے ملاقات کریں گے فواد چادری کہتے ہیں کہ دورہ چین کا بنیادی مقصد سرمائی علمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کرنا ہے سرمائی علمپکس کی افتتاحی تقریب میں جذبہ خیر سرگالی کا پیغام چین تک پانچ آنا مقصود ہے بیس دیگر ممالک کے سربراہ اس وقت چین میں موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چادری کے جانب سے وزیر آزم کے دورہ چین پر ویڈیو بیان جاری کیا گیا ہے اور اپنے ویڈیو بیان میں کہتے ہیں کہ وزیر آزم آج وقت کے ہمراہ چین کے دورے پر جائیں گے کچھ دیر بعد وزیر آزم امرانہ نے کالا سطحی وفاد کے ساتھ چین کے بہت ہی اہم دورے کے اوپر روانہ ہو رہے ہیں جہاں پر ان کی ملاقات ہوگی پریزیڈنشی سے پریزیڈنشی دو سال کے بعد پہلی بار کسی عالمی رانما سے ملاقات کریں گے اور وہ پاکستان کی وزیر آزم امران خان ہوں گے اس جو چین کا دورہ ہے اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ سرمائی اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کرنا ہے اور سرمائی اولمپکس میں جو ایک اختائی تقریب ہے اس میں پاکستان کی طرف سے جو خیر سگالی کا جذبہ ہے وہ چین تک پہنچانا ہے بیس اور ممالک سربراہان اس وقت چین میں موجود ہیں وزیر آزم صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں ان میں بہت ہی تفصیلی ملاقاتیں شامل ہیں چین کے بزنسز سے اور چین کے بہت سارے بزنسز اس دورے کے بعد انشاءاللہ پاکستان میں اپنی جو انڈسٹری ہے چین کی ایک بہت بڑا حصہ وہ پاکستان میں شفٹ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ وزیر آزم کی پریزیڈنٹ شی اور وزیر آزم لی سے ملاقاتیں ہوں گی اور جو چین کے بڑے سرمایہ کار ہیں ان سے بھی ان کی ملاقاتیں جو ہیں ہوتا ہے سو انشاءاللہ یہ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کی جو پہلے سے ہی الحمدللہ حمالیہ سے اونچے اور بہرہ عرب سے گہرے ہیں ان کی جو غصت ہے اس میں مزید ازام وزیر آزم کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پاکستان کے لیے قصد منظور کرنا خوش آئین بات ہے پاکستانی معیشت کے لیے یہ ایک خوشکن اقدام ہے زراعت کا شعبہ ہمارے لیے اہم ہے وزیر آزم چین سے کہیں گے کہ زراعت کے پلان میں ہماری مدد کریں چین سے کہیں گے کہ اپنے انڈسٹری کو پاکستان میں بھی لے کر آئیں اور سرمایہ کاری کریں چین کو تعاون کرنے کی درخواست کریں گے وزیر خزانہ شوکترین کی جانب سے کہا گیا کہ دورہ چین سیاسی اور معاشی طور پر بہت اہمیت کا حامل ہے آئی ایم ایف قصد سے معیشت مستحکم ہوگی وزیر خزانہ شوکترین کی جانب سے یہ کہا گیا کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف ہماری معاشی حکمت عملی کو تسلیم کرتی ہے وزیر خزانہ شوکترین کی جانب سے کہا گیا وزیر خزانہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کا پاکستان کے لیے قصد منظور کرنا خوش آئند ہے پاکستانی معاشیت کے لیے یہ ایک خوشکن اقدام ہے شوکترین کہتے ہیں کہ زراعت کا شعبہ ہمارے لیے بہت اہم ہے وزیر آزم چین سے کہیں گے کہ زراعت کے پلان میں ہماری مدد کریں چین سے کہیں گے کہ اپنے انڈریسٹری کو پاکستان میں بھی لے کر آئیں اور سرمایہ کاری کریں شوکترین کہتے ہیں کہ چین کو تعاون کرنے کی درخواست کریں گے دورہ چین سیاسی اور معاشی طور پر بہت اہم ہے عبدالرزاق داؤد کہتے ہیں کہ دورہ چین سے ہماری برامدات میں اضافہ ہوگا اور زراعت کے شعبے کو فروغ دے کر برامدات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے عبدالرزاق داؤد کہتے ہیں کہ چین سے مختلف شعبوں کے لیے ٹیکنالوجی حاصل کی جائے گی مشیر تجارت کی جانب سے کہا گیا کہ دورہ چین میں دو طرفہ تجارت کے فروغ پر گفتگو کی جائے گی دورہ چین کے دوران زراعت کے شعبے پر بھی بات چیت کی جائے گی زراعی شعبے کو فروغ دے کر برامدات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے مشیر تجارت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے بہت اہم ٹرپ ہے اس میں ٹریڈ کیٹ کے حوالے کئی چیزیں ہمیں ان کے ساتھ پر گفتگو کرنی ہے پہلی بات ہے کہ جو ہمارا ایف ٹی اے ہے اس میں چند ایریز میں ایمپروومنٹ کرنا ہے تو وہ ہمیں کریں گے اور جو خاص ایریز ہیں وہ ہے غائس سمنٹ فروٹس انڈ ویڈیچو ہمارے سارے ایگر کلچر پارک انشاءالی بات ہمیں آفتی بھین کریں گے مشیر قومی سلامتی مہید یوسف کہتے ہیں کہ وزرع اعظم کا دورہ چین اہم ہے پاکستان اور چین کی شراکہ داری کا کلیدی کردار ہے مہید یوسف کہتے ہیں کہ مستحق ہم افغانستان پاکستان کے لیے ضروری ہے مہید یوسف کہتے ہیں کہ مشیر قومی سلامتی مہید یوسف کی دورہ چین سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزرع اعظم کا دورہ چین اہم ہے پاکستان اور چین کی شراکتداری کا قلیدی کردار ہے امریکہ کی وہاں سے خلا کے بعد اب افغانستان کو سٹیبلائز کرنا پاکستان کے لیے اہم نہیں ضروری ہے اور اسی لیے چائنہ کے ساتھ مل کے کیونکہ چائنہ سی پیک کی ایکسٹینشن چاہتا ہے افغانستان میں پاکستان بھی یہ چاہتا ہے اور میں بھی حالی میں افغانستان میں تھا جو افغانستان کی بوری حکومت ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے تو ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے اور انشاءاللہ اس دورے پر اس کی بات ہوگی اور اس کے بعد فالو اپ ہوگا کہ کس طرح مل کے افغانستان کو مستحکم بنایا جائے تاہی وہاں سے کوئی نتو دیشت کرتی کے واقعات ہو بلکہ اپرچونیٹی بنے گی وفاقی وزیر استد عمر کہتے ہیں کہ وزیر آزم کا دارہ چین اہمیت کا حامل ہے اور چین میں اہم امور زر بحث آئیں گے وفاقی وزیر استد عمر کہتے ہیں کہ پاکستان چین سے مزید سرمایہ کاری کے لیے کہے گا استد عمر کہتے ہیں کہ چین کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے جاب میں دستا وزا تیار کی گئی ہیں اور چینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے قائل کیا جائے گا وزرعظم کا دارہ چین اہمیت کا حامل ہے وفاقی وزیر اصد عمر کہتے ہیں کہ چین میں اہم امور زر بحث آئیں گے پاکستان چین سے مزید سرمایہ کاری کے لیے کہے گا ہاں پر اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے امور خوبکس کے علاوہ بھی ہاں پر بسکس ہونے والے اور جو ہماری ذمہ داری لگی تھی خصوصی طور پر پلاننگ ڈیویجن کی سیپک آتھارٹی کی وہ پاکستان میں چین سے سرمایہ کاری کو مزید اور فروغ دینا ہے کیوں پاکستان میں آگے چینی سرمایہ کاروں کو پیسہ لگانا چاہیے وہ ایک پورا کتاب بنائی گئی ہے اس کے اندر پاکستان کی عمومی طور پر جو سٹینٹس ہیں جو ہماری معیشت کی سٹینٹس ہے اور کیوں پاکستان ایک اچھی دیسٹینیشن ہے وہ بھی شامل ہے اس کے علاوہ وہ یہاں پر اگر آئیں گے تو ان کو کیا سہولت موئیہ ہوں گی کیا انسیٹس ہوں گے وہ شامل ہیں اور چند ترجیحاتی سیکٹر جو ہیں جن کو بڑے انیلیسز کے بعد ہم نے جن کے اوپر اتفاق کیا ہے ان کے اوپر بڑی سپیسیفک ڈیٹیل انویسمنٹ ہے اور اس کی تیاری کے لیے چائنہ کی درجنوں کمپنیز کے ساتھ ہمارے آن لائن سیکشنز بھی ہوتے رہے ہیں ہمیں یہ یقین ہے کہ جس رفتار سے پاکستان میں چائنی سرمایہ کاری ہو رہی ہے اس میں مرد اسلام آباد ہائی کورڈ کا بڑا فیصلہ ججز بیروکریٹس اور افسران کے لیے خصوصی سیکٹرز میں پلوٹ کی سکیم غیر آئینی خرار دے دی گئی ہے ایف بارہ جی بارہ ایف چودہ اور پندرہ کی سکیم غیر آئینی غیر قانونی اور مفاد عامہ کے خلاف ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ریاست کی زمین اشرافیہ کے لیے نہیں صرف عوامی مفاد کے لیے ہے ہائی کورڈ کا فیصلہ ہے کہ چیپ جسٹس عطر من اللہ اور جسٹس محسن اختر کیانی نے محفوظ فیصلہ سنایا ہے ججز بیروکریٹس اور پبلک آفس ہولڈرز مفاد عامہ کے خلاف ذاتی فائدے کی پالیسی نہیں بنا سکتے ججز اور بیروکریٹس اصل سٹیک ہولڈرز یعنی عوام کی خدمت کے لیے ہیں فیصلے میں کہا گیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤزنگ ایٹارٹی یا ان کے خلاف کوئی سکیم نہیں بنا سکتی ہے اور عدالت کا سیکیٹری ہاؤزنگ کو دو ہفتے میں فیصلہ کابینہ کے سامنے رکھنے کا حکم توقع ہے کہ کابینہ اور وزرعظم چاروں سیکٹر سے متعلق مفاد عامہ کی پالیسی بنائیں گے عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بڑا فیصلہ دیا گیا ہے ججز بیروکریٹس اور افسران کے لیے خصوصی سیکٹرز میں پلوٹس کی سکیم غیرائنی قدار دے دی گئی ہے ایف بارہ جی بارہ ایف چودہ اور پنڈرہ کی سکیم غیرائنی غیر قانونی اور مفاد عامہ کے خلاف ہے ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے وزر داخلہ بلوچستان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ایک ظاہر ہے ایک لڑائی کا معاول چل رہا ہے ایک لڑائی چل رہی ہے تو اس وقت نہ کوئی دکان کل سکتا ہے نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے ابھی تک وہ دیشتگردوں کو جب تک وہاں مارا نہیں جاتا تو ظاہر ہے ایسا ہی ایک معاول رہے گا ابھی تک جو ہے میں جس طرح بکا نوشکی میں ابھی تک نو دیشتگرد مارے گئے ہیں پنجگورد کا ابھی تک آپریشن چھل رہا ہے جس کے عطمی میں آپ کو کوئی فگرز ابھی تک نہیں دے سکتا وہ فگرز میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ نوشکی میں بارہ ایف سی کے جوان ابھی تک جو ہے زخمی ہو چکے ہیں اور پانچ اس میں شہید ہو چکے ہیں اور پنجگورد میں جو ہے گیارہ ایف سی کے جوان زخمی ہے اور ساتھ شہید ہو چکے ہیں زیادہ صاحب آپ کیا دیکھیں بطا وزیر داتا ایک ساں بڑا باقیات دو بڑے باقیات ہوگی کیا یہ سیکیوریٹی اور انڈلیجنس کا کریر نہیں ہے اور جو فگرز آپ بتا لیں ایس پی آر میں بھی پانچ ملٹ تلے پریس پیز ایشو کی ہے آپ کے ان کی فگرز میں تزار کم آ رہا ہے دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ پنجگورد کا جس طرح چل رہا ہے آپریشن تو آپریشن ابھی تک آن گوئنگ ہے وہ اتمی اس پر نہیں پہنچا ہے کہ فگرز آپ کے ساتھ ایک جیسے آ جائیں ظاہر ہے اس میں جو ہے لڑائی چل رہی ہے اس میں آگے پیچھے فگرز ہو سکتے ہیں نوشکی کا اکیر نہیں رہو گئے دیکھیں ابھی تک جو سیکیوریٹی ایجنسیز کے ساتھ میٹنگ ہوئیں جو معلومات تھیں ہمارے یہاں کافی تریڈز تھے اس مہینے میں دائش کی طرف سے بھی ہمیں تریڈز تھے ہمیں جو ہے سو کال نیشنلسٹ کی طرف سے بھی تریڈز تھے تو ابھی کلیم آنے مختلف تنظیموں نے اس کا کرنا شروع کر دیا ہے ابھی چار بجے اپنے تمام اداروں کا انٹیلیجنس سب کا ایک میٹنگ بلایا ہے اس میں سب چیزیں سامنے آ جائیں گی دیکھیں خامیہ جو ہے وہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے کچھ ایسی لوگ ایسی نوجوانوں کو سیاست کی نظر چڑھا کر ان کو بینٹ چڑھا کر دہشتگردی کی راستے پر لائے گیا ہے وہ ہمارے نوجوان ہیں وہ کبھی اوغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کر رہے تھے دہشتگردی ابھی وہ یہاں آ کر اپنے ملک میں ہی ایک دہشتگردی پیلا رہے ہیں تو اس کی جو ہے تمام تر میں سمجھتا ہوں جو ذمہ داری وہ دہشتگرد تنظیم ہے اور ان کو سپورٹ کرنے والوں کے اوپر ہے ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے بیس سال سوئی کے حالتی جنگ چل رہی ہے ان کے خلاف وہ وقتاں فوقتاں ان کو کبھی اوغانستان سے سپورٹ ملتی ہے وہ آتے جاتے ہیں ابھی اس دفعہ جو اٹیکس ہوئے ہیں ہمارے ساتھ بہت بڑا ایک بورڈر ایران کا بھی لگا ہوا ہے تو ادھر ظہر نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی سٹیٹ ایلیمنٹس ان کو سپورٹ کر لیں رشتہ داریاں آئیں آنا جانا آئیں نون سٹیٹ ایلیمنٹس بھی ہو سکتے ہیں تو وہاں سے بھی ان کو کچھ ایزی اپروچ ہے تو ایران کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہے اس مسئلے کو کیونکہ پہلے بھی جو وہاں پہ دززمان شیئے ہوئے تھے اس کا بھی یہی بتایا کہ ایران سے آئے تھے وہ ایران کے ساتھ کاملی اس مسئلے کو اٹھائے تھے ہمارے ایک بورڈر منیجمنٹ کمیٹی ہوتی ہے جس کے ایران اور پاکستانی اقام کے درمیان وقتاں فوقتاں اس چیزوں کے بارے میں ایک دوسرے سجزوں کو شیئر کیا جاتا ہے تو اس دن بھی جب میٹنگ ہوئی تو کبھی ان کو ہمارے طرف سے بورڈر سے بھی شکایتیں ہوتی ہیں تو وہ ہمیں بھی بتا دیتے ہیں تو بلکل یہ ساری چیزیں ان کو بتا دی گئیں انہوں نے یقین دیانی بھی کرائیے کہ اگر ہمارے بورڈر کی طرف سے ایسا کچھ ہو رہا ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے اور اس کو کنٹرول بھی کریں گے سیاسا سوشل میڈیا پر حریبات کرنے کی بھی اضافت آئی ہے کیا ایسا باقیہ بیبریش آیا ہے یا نہیں دیکھیں بلکل سب کے نام بھی سب میر ساتھ موجود ہیں آفیسر ہمارے آلی کیپٹر کا کوئی واقعہ پیش نہیں آئے البتہ دوران جنگ ہمارے کیپٹن ضرور شہید ہوئے ہیں میر سب جیسے گرد جو اپنے سروراں سے دستور سٹروملی رابطے میں تھے دیکھیں راز سے ہم سب اسی چیزوں کو مونیٹر کر رہے تھے کہ اللہ کری اپریشن کا جو عملہ ہوا ہے اس کے خلاف ہماری سیکیورٹی فورسز کو اللہ کامیابی دے اور وہ ان کو دیشتگردوں کو ختم کر لیں تو البتہ جو انٹیلیجنس وغیرہ کی چیزیں ان کے بارے میں جس طرح میں نے آپ کو کبھی ایک میٹنگ بلائی گئے وہاں سب چیزیں شیئر کی جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ نوشکی میں ایک سیویلین کی ڈیٹ کی بھی تلا ہے کوئیٹا میں وزر داخلہ بلوچستان میر زیالانگو نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور دہشتگردی کے واقعات کی مضمت کرتے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہتے ہیں کہ سیکیوری فورسز نے بہادری سے دہشتگردوں کا مقابلہ کیا ہے اور انہیں پسپا کیا ہے وزر اعظم امران خان کی دورہ چین میں روسی صادر ولاد امیر پیوٹن سے ملاقات کا امکان نہیں ہے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ وزر اعظم کے دورے کے دوران ولاد امیر پیوٹن بھی چین میں موجود ہوں گے اور سفارتی ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ بیجنگ سرمایو اولمپک کھیلوں کے افتتاحی تقریب میں متعدد سربراہان شرکت کر رہے ہیں سفارتی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ روسی صادر ولاد امیر پیوٹن ایک روز کے لیے بیجنگ میں موجود ہوں گے ملاقات تیہ نہیں ہے سفارتی ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے شاکر اباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکر اباسی ملاقات تیہ نہیں ہوئی روسی صادر کے ساتھ زین زرائع کمتابق وزریعظم امیرоде خان کی روسی صدر سے ملاقات نہیں ہوگی دولائچین کے دوران وزریعظم امیر خان کی روسی فیڈریشن کے صدر وازری میر پیوٹن سے ملاقات کا انکان نہیں ہے یہ کہنا ہے سفارتی ذرائع کا سفارتی ذرائع کمتابق وزریعظم دولائچین کے دوران ولاد امیر پیوٹن بھی چین میں موجود ہوں گے بیجنگ سلمائی 오لمپک کھیلوں کی فتتالی تقریب میں روسی صدر ولادی پیوٹن سمیت متعدد سربران شرکت کر رہے ہیں روسی فیڈرشن کے صدر پیوٹن اور وزیراعظم نانخان ایک ہی تقریب میں موجود ہوں گے تام ملاقات نہیں ہوگی روسی صدر ایک روس کے لیے بیجنگ میں موجود ہوں گے تام پاکستان اور روس کی کوئی اعلی سطح پر ملاقات ہے چین میں نانخان جو ہیں چینی صدر شری جنپنگ اور وزیراعظم کی چیانگ سے ملاقاتیں کریں گے دوری چین میں متعدد پاک چین موفامتی کر آدادوں وعائدوں پر دل سخط اور چین جانسے تین سپ ڈالرز کی امدال متوقع ہے یہ کہنا ہے سوارتی ذرائقہ جی بہت شکریہ شاکر اباسی تمام تر تفصیلات کے لیے اڈیالہ جیل میں قیدیوں کا مبینہ طور پر منشیات استعمال کرنے کا انکشاف رزوان نامی قیدی نشے کے باعث غیر ہونے پر حالت غیر ہونے پر ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ڈی ایچ کیو ہسپتال میں رزوان قیدی کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے رزوان ڈکیتی کے مقدمے میں قید کاٹ رہا ہے اور بیرک میں منشیات کہاں سے آئیں ریالہ جیل انتظامیہ سراغ لگانے میں ناکام نظر آ رہی ہے تین قیدیوں کی حالت خراب ہوئی دو جیل ہسپتال میں داخل ہیں ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے قیدیوں کا دوست تاریخ پر گیا تھا منشیات ساتھ لائیا تحقیقات جاری ہیں جیل انتظامیہ کی جانب سے یہ مواقف اپنایا جا رہا ہے اپڈیر ساتھ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو یہ بتائیں کہ راولپنی میں اڈی ایالہ جیل میں قیدیوں کا مبین اطور پر منشیات استعمال کرنے کا ان کے شاف رزوان نامی قیدی نشے کے باعث حالت غیر ہونے پر ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے جبکہ ڈی ایچ کیو ہسپتال میں رزوان قیدی کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے رزوان ڈکیتی کے مقدمے میں قید کاٹ رہا ہے اور بیرک میں منشیات کہاں سے آئیں اڈی ایالہ جیل انتظامیہ سراغ لگانے میں ناکام ہے اسی متعلق مزید ابلیٹس حاصل کریں گے غلام مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام مصطفیٰ کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں جی بالکل زین یہ راولپنڈی اڈی ایالہ جیل میں حوالاتیوں کے مبینہ طور پر منشیات استعمال کی جانے کا انکشاف ہوا ہے جبکہ تین قیدیوں کی حالت بتائی جاتی ہے غیر ہو چکی ہے جبکہ ایک قیدی کو تفشیشناک حالت میں ڈی ایچ کیو اسپتال راولپنڈی منتقل کر دیا گیا جبکہ باقی دو جن سے قیدی تھے ان کو اڈی ایالہ جیل کے اندر یا اسپتال کے اندر زیر علاج ہے جبکہ اڈی ایالہ جیل میں رزوان نامی قیدی نشہ کرنے کے باعث حالت غیر ہونے پر ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ رزوان بتایا جاتا ہے کہ ڈکیٹی کے مقدمے میں اڈی ایالہ جیل میں کہہ کات رہا ہے جبکہ ڈی ایچ کیو اسپتال میں متاثرہ قیدی کی حالت تفشیشناک ہے جبکہ جیل میں مبینہ نشہ سے تین قیدیوں کے حالت خراب ہوئی تھی جبکہ دو جیل اسپتال میں داخل ہے جیل اقام کا کہنا ہے کہ قیدیوں کا ایک دوست تاریخ پر گیا تھا جو واپسی پر منشیات ساتھ لے کر آیا ہے جبکہ اڈی ایالہ جیل کی جانب یہ بھی کہنا ہے کہ ہم مزید تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا کہ یہ منشیات جیل کے اندر کس طرح پہنچے گی اور اس کے اندر اگر کوئی القار جیل انتظامیہ کا القار یا کوئی دوسرا افسر ملاوث ہے تو اس کے خلاف جن سے قانونی کروائی کی جائے گی بہت شکریہ غلام مصطفیٰ تمام تر تفصیلات کے لیے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ سے سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے چودہ کروڑ ستر لاکھ روپے مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برامت کی گئی ہے دو مسافر گرفتار کیے گئے ہیں دوبائی جانے والا مسافر عمران دو ساتھیوں کے ہمراہ ائرپورٹ پانچہ ترجمان ایس ایف کی جانب سے بتایا جا رہا ہے ایک مسافر ویلڈ شیئر پر تھا سکیننگ کے دوران بیکس کو مشکوخ قرار دیا گیا ترجمان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ سے سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے موسم کا حال آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخواہ پنجاب کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی جھڑی جاری ہے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش سے موسم دل فریب ہو گیا ہے بالائی علاقوں اور پہاڑوں نے برف کی چادر اوڑ لی ہے ہر منظر سفید ہو گیا ہے مری گلیات اور ایوبیا کالام میں آسمان سے گرتی برف نے مناصر کو حسین بنا دیا ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں برف باری مزید برف باری کا بھی امکان ہے بیشتر علاقوں میں بارشیں بالائی علاقوں میں برف باری کا سپیل جاری رہنے کی پیشکوئی کی گئی ہے آئندہ چوبیس کھنٹوں میں بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے سندھ بلوچستان کے ساحلی علاقوں اور جنوبی پنجاب میں گرد آلود ہوائیں اور جھکڑ چلنے کا امکان ہے سب سے زیادہ بارش مزفر آباد میں سولہ راولہ کوٹ میں گیارہ میلی میٹر ریکارڈ کی گئی اور سب سے کم درجہ حرارت لیہا میں منفی گیارہ اور کالام میں منفی دس ڈگری سینٹگریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے وار جاری ہیں چوبیس گھنٹوں میں مزید بیالیس افراد جامحق ہوئے پاکستان میں کرونا وائرس سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد انتیس ہزار تین سو بہتر تک پہنچ گئی ہے چوبیس گھنٹوں میں ملک بھر میں کرونا وائرس کے مزید پانچ ہزار آٹھ سو تیس کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں اور پنجاب میں چار لاکھ تیراسی ہزار سات سو اناسی سندھ میں پانچ لاکھ چھالیس ہزار ایک سو اکتالیس افراد متاثر ہو چکے ہیں خیبر پختونخہ میں ایک لاکھ ستانوے ہزار نو سو سینٹیس اسلام آباد میں ایک لاکھ انتیس ہزار پانچ سو اٹھاون افراد متاثر ہوئے بلوچستان میں چونتیس ہزار پانچ سو ستاون گلگت بلدستان میں دس ہزار سات سو اٹھتر افراد متاثر ہوئے آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کی عالمی وبا سے 49,323 افراد متاثر ہو چکے ہیں